سو اپیزوڈ 31 کی اسٹارٹنگ میں ہم کائرہ کو نمبر 1 کے ہارٹ کے بلکل پاس نائف مارتے دیکھتے ہیں جو اس سے کہتے ہیں کہ یدی تم نے ہاؤچین کو کھل کے باہر مارا ہوتا تو تم آج جندہ نہیں بستے اس کے بعد نمبر 1 سیریس انجر ہونے کے کھارا انکونسیا سو کر پول کے پانی پر گر جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتے تو وہ دیکھتا ہے اس کے بغل میں اس کے گرانڈ فادر اور کمانڈر پالادین بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں کمانڈر پالادین اس کے گرانڈ فادر سے پوچھتے ہیں کہ اب اس کی کنڈیسن کیسی ہے جس پر اس کے گرانڈ فادر کہتے ہیں کہ اب وہے ٹھیک ہے اس کا کچھ کھونی بہا ہے وہ تو اچھا ہے کہ وہ نائف اس کے ہارٹ کے سائیڈ میں لگی تب ماسٹر پالادین پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اس حملہ ور کے بارے میں کچھ پتا چلا جس پر گرانڈ فادر کہتے ہیں کہ وہ اسیسن ہال کا کوئی ویکتی ہے لیکن اسیسن ہال نے اسے ہمارے حوالے کرنے سے منع کر دیا ہے تب ماسٹر پالادین گصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب میں اس معاملے کو کھوچھ چیک کروں گا اس کے بعد میں وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد سین سیپٹ ہوتا ہے اور ہمیں اسیسن ہال کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پیلس آب نائٹ کے سولجروں نے اسیسن ہال کو گھیل لیا تھا کیونکہ وہ اس اتیارے کو پکڑنا چاہتے تھے پر اسیسن ہال کے میمبر انہیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے تب پیلس آب نائٹ کا کمانڈر کہتا ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اور اس حملہ ور کو ہمارے حوالے کر دو اس کے بعد ہمیں اسیسن ہال کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سیڈو لارڈ میسٹیریس آدمی سے کہتا ہے کہ کمانڈر پالادین کو اندر بھیج دو باقی سب مجھ پر چھوڑ دو یعنی مسٹیریس آدمی وہی ہوتا ہے جس نے اپیسوڈ ٹو میں کائرہ اور ہاؤچین کی جان ولف دیمن سے بچائی تھی تب وہ مسٹیریس آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہمیں اسیسن ہال کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پیلس آب نائٹ کا کمانڈر اسیسن کو لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اندر جانے دو نہیں تو اس کا انجام بہت پورا ہوگا تب ایک اسیسن اٹھ کر بولتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سرچ بورنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی تم اسیسن ہال کو سرچ کرنے کی بات کر رہے ہو تو کمانڈر بولتا ہے کہ تمہارے اسیسن ہال کے علاوہ کون ہے جو ہے سیکریٹ ٹیکنک جانتا ہے وہے کون ہے جو تھاؤزن اسٹرائک اسپیٹ فرنس کو یوز کرنا جانتا ہے اس سے یہ حساب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے تمہارے اسیسن ہال کے کسی بندے نے کیا ہے تو تمہیں اور کس طرح کا ثبوت چاہیے کمانڈر بولتا ہے کہ جھرور تم اس حملہ ور کو بچانا چاہتے ہو تو یہ بول کر کمانڈر آنگے بڑھنے لگتا ہے تو ایک اسیسن اپنی نائف کو اس کے پیر کے سامنے فیکتے ہوئے کہتا ہے یدی تمہیں ایک بھی قدم آنگے بڑھایا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا تو یہ سن کر کمانڈر اپنے سولجر کو اٹیک کرنے کے لیے تیار ہونے کو کہتا ہے تو دوسری اور اسیسن بھی اپنی پاور ایکٹیو کر تیار ہو جاتے ہیں پیلیس آف نائٹ کے سولجر اٹیک کرنے کے لیے آنگے بڑھ ہی رہے تھے کہ تب ہی وہ چاروں اسیسن تیجی سے کمانڈر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ اسے ماننے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں کوئی انرجی گرنے لگتی ہے اور اس اسیسن کا ہاتھ وہی روک جاتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تب ہی وہ سب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پلا دین آگئے تھے جسے دیکھ کر سب ہی لوگ یہاں تک کی اسیسنز بھی چک کر انہیں گریٹ کرتے ہیں تب ماسٹر پلا دین گصے میں کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کے اگیس شورڈ کیسے چلا سکتے ہو کیا تمہیں الائنس نے یہی سکھایا ہے تب ہی مسچی جیس آدمی وہاں آ کر پلا دین کو گریٹ کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سیڈو لارڈ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو پلا دین تیجی سے اسیسن ہال کے گیٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جا کر کہتے ہیں ینگ زی تم الائنس کے رون کو اچھی طرح سے جانتے ہو تم اس ویکتی کو ہمارے حوالے کر دو جس نے یینگ وینزاو کو انزرڈ کیا ہے ابھی زیادہ دین نہیں ہوئی تب سیڈو لارڈ کہتا ہے کہ ماف کرنا پر تمہیں آج یہاں سے کھالی ہاں چانا ہوگا یہ سن کر پلا دین بہت غصہ ہو جاتا ہے جس کے فورس سے وہاں کی ساری چیزیں ٹوٹنے لگتی ہیں پلا دین کہتا ہے کہ یہ سب نورمل نہیں ہے کہ میں تم سے پیار سے بات کروں مجھے وہاں حملہ ور صوب دو نہیں تو یہاں آج وار سٹارٹ ہو جائے گا اور تمہارے اسیسن ٹیمپل کو خون سے نہانا پڑے گا مجھے معلوم ہے کہ وہاں ٹیمپل آف اسیسن کی مسکائرہ ہے اور وہاں بھی ٹیمپل آف الائنس کے اندر آتی ہے اس لئے اسے پتا ہونا چاہیے کہ انہیں اپنے سے کمجور پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں کسی کو پریسان کرنا چاہیے اس نے ٹیمپل کے آلائنس کے اندر آنے والے اپنے ایک ساتھی کو بری طرح سے انجرڈ کر دیا ہے جو نیم کے خلاف ہے ایسا کرنے سے ٹیمپل آف الائنس اوٹ سکتا ہے یہاں پلا دن کافی گستے میں تھا پر سیڈو لورڈ پر اس کے باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا تھا اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے جو نیمپل آف الائنس